بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زمین کے گرد اللہ نے ایک فضاء قائم کی ہے جسے زمین کا ایٹموسفیر یعنی زمین کا ماحول یا فضاء کہا جاتا ہے یہ فضاء شہاب ساقب اور چھوٹے بڑے دیگر پتروں کو زمین پر گرنے سے روکتی ہیں جو زمین کی کشش سکل کی وجہ سے زمین کی طرف بڑھتی ہیں جب یہ شہاب ساقب زمین کی فضاء میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں وہ شدید حرارت کی وجہ سے جل کر خاک ہو جاتے ہیں یہ شہاب ساقب ہزاروں میل فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھتے ہیں جب کوئی شہاب ساقب زمین کے فضاء میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہوا انتہائی تیزی سے دب جاتی ہیں اور جب ہوا میں موجود گیس دبتی ہیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور یہ درجہ حرارت اس شہاب ساقب کو اتنا گرم کر دیتا ہے کہ وہ منٹوں میں ہی خاک بن کر بکر جاتا ہے زمین کی اس فضاء کے بغیر ہمارا اس سیارے پر رہنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ ایک انسان خوراک اور پانی کے بغیر کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہوا کے بغیر کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق ایک انسان روزانہ تقریباً تیرہ کلو گرام ہوا کو سانس کے ذریعے کینچتا ہے ہماری زندگی کا انحصار ہوا پر ہوتا ہے کہ جب باہر کا موسم گرم ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے یا پھر شدید سردی تو ہم اسی موسم کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے کام بھی موسم کے تیور دیکھ کر ہی کرتے ہیں جبکہ زمین کی یہ فضاء ہمیں محفوظ رکھتی ہے یہ زمین کے لیے ایک چت کا کام کرتی ہے جو ہماری زمین کو گرم رکھتی ہے ورنہ فضاء کے بغیر زمین کا درجہ حرارت انتہائی سرد ہو جائے گا جس میں زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا زمین کی یہ چت ہمیں سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں زمین کی فضاء میں موجود گیسوں کی ایک تہہ جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے ان خطرناک شعاؤں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اندر روک لیتی ہیں جدید سائنس آج فضاء کے بارے میں یہ سب باتیں کر رہا ہے لیکن قرآن میں ان تمام باتوں کا ذکر چودہ سو سال پہلے آیا ہے جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اسمان کو محفوظ چد بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے مو پیر رہے ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچونا اور اسمان کو چد بنایا جب ایک انسان جتنا انچائی پر پہنچتا ہے تو اتنی ہی آکسیجن اور ہوا میں موجود دباؤ کم ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے لیے اتنی انچائی میں سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے یہی بات قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ اسمان پر چڑ رہا ہے اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بیچتا ہے سائنس جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہیں اور آنے والے سالوں میں اور زیادہ حیرت انگیز سائنسی انکشافات کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن سائنس کتنی بھی ترقی آفتہ ہو جائے قرآن کے علم کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا سائنس کی یہ ترقی آفتہ شکل قرآن ہی کی بدولت ہے جسے اللہ نے چودہ سو سال پہلے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور اس دور میں جب سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائے اور شیئر کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ